ناظرین یہ تھی کچھ اہم خبریں اب پیش ہے آج کا خصوصی پروگرام لوگ سبہ الیکشن میں نمائندہ کون پیش کر رہے ہیں بشیر ناز آپ دیکھ لیجیے پروگرام مجھے دیجیے اجازت خدا حافظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دو روز قبل لوگ سبہ الیکشن کے لیے بازہ اپتہ طور شروع جاری کیا جس کی مطابق ملک میں انیس اپریل سے لوگ سبہ کے عام اندخابات شروع ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی چار جون کو ہوگی جبکہ یہاں جمہور کشمیر میں انیس اپریل سے چھویس مئی تک پانچ مرحوں میں ووٹ ڈالے جائے گئے وہی الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کی لسٹ کو حتمی شکل دینے میں تیزی لائی ہے اگرچہ جمہور کشمیر میں بھارتی یا جنتا پارٹی جو قومی پارٹی ہے جو بھارت کی سب سے بڑی پارٹی ہے انہوں نے جمہور صوبے کی دو یعنی جمہور اور ادھمپور سیٹو کے لیے امیدواروں کا اعلان پہلے ہی کیا ہے تاہم سرینگر بارملہ اور انتناگ راجوری لوگ سبہ ہلکوں کے لیے انہوں نے ابھی امیدواروں کی لسٹ شائع نہیں کی ہے اب جب کہ الیکشن کیمشن نے شروع جاری کیا تو بی جے پی نے بھی ان تین ہلکوں کے لیے پینل میں موجود اپنے امیدواروں کی چھان بھی شروع کر دی اور بہت جلد پارٹی ان کا اعلان کرنے والی ہے ہاں بی جے پی اس بار سرینگر بارملہ اور انتناگ راجوری لوگ سبہ ہلکوں کے لیے جن امیدواروں کو سیلیکٹ کرنے جارے ہیں ان کو کئی ضائعوں سے دیکھا اور پرکھا جا رہا ہے بارتے جنتہ پارٹی کے راڈار پر جن امیدواروں کے نام ہیں ان کی تفصیلات دینے سے پہلے یہاں کی مقامی سیاسی پارٹی پر نظر ڈالتے ہیں ان سیاسی پارٹی کے کھیمے میں کیا چل رہا ہے بات کرتے ہیں پہلے نیشنل کانفرنس کی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار انیس میں یہاں ایک سیاسی تبدیلی رونما ہوئی جب دفعہ تین سو ستھر کا خاتمہ ہوا تب پی ڈی پی اور ان سی نے ایک سیاسی اتحاد قائم کیا جس میں سجاد لون محمد مزفر شاہ کانگریس اور محمد یوسف تاریہ میں شامل تھے اور اس اتحاد کا نام پی اے جی ڈی رکھا گیا جس کا مقصد دفعہ تین سو ستھر کی حفاظت کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ دفعہ تین سو ستھر وڑ گیا وہی جب یو ایل بی اور ڈی ڈی سی ایلیکشن کا بگل بج گیا تو سیٹ شیئرنگ پر پی اے جی ڈی میں اتحاد قائم نہیں ہوا جس کے نتیجے میں سجاد بنی لون سمیت دوسرے لوگوں نے پی اے جی ڈی سے اپنے آپ کو الکیا وہی جب لوگ سوہ ایلیکشن کی بات آئی تو آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے عمر عبداللہ نے سیٹ شیئرنگ سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تیسری نمبر پر آنے والی پارٹی یعنی پی ڈی پی کے لیے اپنی سیٹ قربان نہیں کر سکتے مطلب پی اے جی ڈی بھی وڑ گیا نہیں دفعہ تین سو ستھر کی حفاظت ہوئی نہیں سیاسی اتحاد قائم رہا اب جونکہ لوگ سوہ ایلیکشن ہونے والے ہیں شرول جاری ہوا ہے انیس اپریل کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے تو سیاسی پارٹیاں کسی بھی وقت اپنی امیدواروں کا لسٹ منظر آن پر لاسکتے ہیں بات ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس کی ابھی تک جو بھی پینیوز کو خصوصی ذرائع سے اطلاع مل رہی ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس بات لوگ سوہ ایلیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہیں یعنی ڈاکٹر فاروق عبداللہ اب پارلمنٹ ایلیکشن نہیں لڑیں گے جس کی ایک اہم واجہ ان کی عمر کا ہے وہی عمر عبداللہ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ پارٹی کے اکثر لوگ عمر عبداللہ کو سرنگر حلقے کے لئے امیدوار دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ بارم اللہ حلقہ انتخابات کے لئے سید آگرہ اللہ امیدوار ہو سکتے ہیں وہی انتناک راجوری کے لئے سابق جج جسٹس حسن المسودی کا بھی نام پہلے نمبر پر بتایا جا رہا ہے وہی ایز بار پی ڈی پی کو بڑے چلینج کا سامنا ہے چونکہ محبوب مفتی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الیکشن قریب آتے ہی نیشنل کانفنس کے طرف سے ایسا فیصلہ آئے گا کہ وہ انتناک سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اب جبکہ یہ ہو گیا تو پی ڈی پی کے کھیمے سے یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ دو جگہوں سے اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہیں خود محبوب مفتی انتناک راجوری سے انتناک لڑ رہی ہیں جبکہ سیرنگر سے وحید پرا امیدوار ہو سکتے ہیں ہاں خبر یہ بھی آ رہے ہیں کہ اگر نیشنل کانفنس اور پی ڈی پی میں سیٹ شیرنگ پر مفامت نہیں ہوتی ہے تو پی ڈی پی بارمولہ سے بھی کسی اہم سیاسی شخصت کو میدان میں لا سکتی ہے ادھر اپنی پارٹی نے بھی پہلے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جمعہ کشمیر کی پانچ سیٹو پر اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے اب آتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کی طرف اطلاع یہ ہے کہ جمعہ کشمیر بارتی جنتہ پارٹی لوگ سبا انتخابات کے لئے اپنی امیدواروں کی خیرست پر شامل لوگوں پر گور کر رہی ہے ممکن ہے کہ اگلی دو چار روز میں وہ کشمیر کی تین اہم نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کرے گی جہاں تک بارتی جنتہ پارٹی پارلیمانی امور کا تعلق ہے اس بار کشمیر کی تین اہم نشستوں پر سنجیدگی سے گور کر رہی ہے چونکہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں بارتی جنتہ پارٹی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا وہ آج ہے تب بارتی جنتہ پارٹی کے پاس ووٹ پالٹیکس کے لئے امیدوار نہیں تھے لیکن آج بارتی جنتہ پارٹی کے پاس کچھ الیکٹبلز بھی ہیں اور کچھ اہم سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں لہٰذا پارٹی کا معنی ہے کہ اگر وہ صحیح نمائندوں کو ٹکٹ دیا جائے تو وہ کامیابی ہو سکتے ہیں پینیوز کو باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی پانچ اہم بنیادوں پر گور کر رہی ہے کہ کس امیدوار کے پاس کتنے ذاتی ووٹ ہیں کتنا عوامی ارائبتہ ہے اور امیدوار کس برادری سے تعلق رکھتا ہے امیدوار کتنا پڑھا لکھا ہے اور امیدوار کی سیاسی یا سمائی ساکت کیا ہے آئے اب ڈالتے ہیں ایک نظر بی جی پی کے امیدواروں پر کون کون ہو سکتا ہے جہاں تک بارہ ملک کا تعلق ہے وہاں پہڑی اور گجر برادری کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اس کے علاوہ وہاں پندیت برادری کا بھی ووٹ بینک ہے بارہ ملک میں جن لوگ کو منڈیٹ ملنے کے چانسز ہیں ان میں فقیر محمد خان جو سابق ایمل سے رہے ہیں سرندر امردار یہ بھی سابق ایمل سی تھے انوار خان شامل ہے اس کے علاوہ پارٹی میں اور بھی لوگ ہیں جیسے سابق بیروکریٹ ایس پی ایڈوکیٹ فاروک رشی جو ایک بڑے زمیندار گرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے سوشل کنٹیکٹز بہت اچھے ہیں چونکہ فاروک رشی نے بارہ ملک کے مختلف علاقوں میں پولیس محکمی کے لئے کافی کام کیا ہے اس لحظ سے وہ ہر جگہ سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فاروک رشی کو شیعہ کمیونٹی میں اچھا خاصہ رہتا ہے اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جیسے ایڈوکیٹ سجا رزوی جو بزاعت خود شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بارتیہ جنتہ پارٹی کافی سوچوچار کے بعد کنڈیٹ اس کو میدان میں اتارے گی ناظرین اب رہی سرنگر اور انتناک راجوری لوگ سبا حلقوں کی بات اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل انبات ہوگی فلحال اتنا ہی اجازت چاہوں گا خدا حافظ